ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ اشعار رضا یوڈوب چینل ہے ڈاکٹر عصیف جلالی صاحب کے بیان کے اصل میں میں نے ان کا بیان ابھی سنے ہی نہیں جس ٹوپک پہ لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر عصیف جلالی صاحب کے یعنی مجھے رائے کے دانے برابر بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کس موضوع پر کس ٹوپک پر کیا کلام کیا ہے کچھ بھی مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں زیادہ یوٹیوب وغیرہ اور دوسرے چینلز کی ویڈیو نہیں دیکھتا ہوں اور ابھی ٹائم بھی میرے پاس اتنا نئی مل پا رہا ہے کہ میں سرچ کر کے دیکھوں سوال کافی آ رہے ہیں تو ان شوٹ مجھے آپ اوڈیو میں بتا دو انہوں نے کس موضوع پر کیا بولا ہے دوسرے علماء کو اس میں کیا اختلاف ہے جب مجھے بات پتا چلے گی تو رائے اپنی رکھ سکوں گا ضروری سمجھوں گا تو رکھ سکوں گا ورنہ جو علماء جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مجھے اس کے بارے میں بلکل نہیں پتا احسان رضا ہے اچھا یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی سنی کا نکہ وہاں بھی پڑھائے اور گواہ جو یہ وہاں سنی ہو تو کیا نکہ ہو سکتا جی ہاں اصل میں دیکھیں ایسا کرنا نہیں چاہیے یعنی اگر سنی فیملی ہے سنی دھولہ دھولن ہے اور سنی ہی تمام لوگ ہیں تو پھر نکہ پڑھانے کے لئے سنی علم دین کو ہی بلانا چاہیے کہ وہاں بھی کی تعظیم سخت حرام ہے اب جاہیر ہے کہ جب کسی کاضی بطور کاضی اس کو بلائے جائے گا نکہ پڑھانے کے لئے وہاں بھی کو تو لوگ اسے سلام بھی تعظیمن کریں گے عدب بھی کریں گے بیٹھائیں گے کھانے کھلائیں گے تو یہ سب چیز ناجائز ہیں کہ وہاں بھی کی تعظیم کی جائے اس کی عزت کی جائے یہ سخت گناہ کے کام ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی بددین بدمذہب کی توکیر کی تعظیم کی یعنی تو اس نے دین کو ڈھا دینے میں مدد کی یعنی اس نے دین کو پست کرنے میں مدد کی ہے دین کو نیچہ دکھانے میں اس نے مدد کی ہے جس نے بدعقیدہ لوگ کی بدمذہب لوگوں کی تعظیم کی لہٰذا اگر وہاں بھی بلایا جائے گا تو ظاہر اس کی تعظیم تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بہرحال کسی نے بلا کے ایسا کروا لیا اور نکا پڑھوا لیا تو وہاں بھی نکا پڑھائے گا تو نکا ہو جائے گا